ہریانہ میں لوٹ کی گھٹنائیں رکھنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ ایک کے بعد ایک لگاتار گھٹنائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے رویوار گھرونڈا کے ایک پیٹرول پمپ پر نکاپوش پدماشوں نے ستر ہزار روپیوں کی لوٹ کی واردات کو انجام دے ڈالا بائک پر سوار دو نکاپوش لٹے رہے پیٹرول پمپ کے مینیجر اور ورکر سے گن پوائنٹ کی نوک پر پیسوں سے بھرا بیک چھین کر موقع سے فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ سیسمن کلدیپ نے بائک پر پانی پت تک ان کا پیچھا بھی کیا لیکن بدماش اس کی پکڑ میں نہیں آ سکے وہیں لوٹ کی یہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو کر رہ گئی دو بندے آئے بار بائک پر انہوں نے کہا پہنڈ کے اندر انٹری کی اور انٹری کرتے ہی ریوالور تان کے ہمارے پر بولا کیس دو سب اور ہمارے کو بولا ایک طرف بیٹھ جاؤ یہاں کون میں ہم بیٹھے اور انہوں نے کیس کو لٹ لٹ کے اور ہمارے کو ہمارے منیجر کا فون بھی لے کے چلے گئے ساتھ میں اور ہمارے منیجر سے کیس لٹا اور ہماری علماریوں کو بھی چھیڑ چھاڑ کر کے لٹ لٹ مارکے ان کو اس میں سے کیس لوٹ کے لے کے گئے گئے ہیں یہ آج قریب پونے ساتھ کے آس پاس دو لڑ کے پائک پہ آئے لال رنگ کی پائک تھی اور اس پہ اندر کیبین میں گز کے اور اپنا ریوالور کی نوک پہ سب سبزار روپے ان سے کیس کر لے گئے ہیں جو اس سمجھ میں کیا یہ کی ون کی اور ٹو کی ہم نے ٹیم میں بنا دی ہیں اور اس کی بیٹھے خرا دی ہیں اور جلدی ان کو کیس کرنے کی دوست کریں آپ کو بتا دیں کیتھر روڈ پر ستھت انڈین آئل کے پیٹرول پمپ کو چار دن پہلے ہی آگ لگا کر اڑانے کی کوشش بھی کی گئی تھی تو بائک پر سوار ہو کر آئے چار یفکوں کی یہ واردات بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تھی لیکن پولیس آج تک بھی ان آروپیوں کا سراخ نہیں لگا پائی وہیں رویوار کی شام کو پھر کرنال کے چی ٹی روڈ پر نمستے چوک کے پاس انڈین آئل کے پیٹرول پمپ پر بائک سوار تین نکا پوش پدماشوں نے فائرنگ کر سیلسمن سے کیش سے بھرا بیگ لوٹ لیا فائرنگ کے دوران ایک گولی پیٹرول پمپ پر ڈیزر ڈلوانے آئے ٹرک کے سہایک چالا کی ٹانگ میں لگی جسے وہ کمبھی روپ سے گھائل بھی ہو گیا تھا دن دہالے ہوئی اس واردہ سے پیٹرول پمپ کرمیوں سمیتھ آس پاس کے لوگ ابھی بھی دہشت سے اُبار نہیں پائے تھے کہ اب تیسری بار پھر ایک اور پیٹرول پمپ کو نشانہ بناتے ہوئے لوٹ کی واردہت کو انجام دے دیا گیا آر نائن ٹی وی کے لیے گھرونڈا سے ویویک رانا کی ریپورٹ